اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو مشہور اداکارہ اروہ کی طلاق کی خبریں تو آپ نے ہر جگہ ہی سنی ہوں گی لیکن فینس کے لئے یہ یقین کرنا ابھی بھی بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ غبر سچ ہے یا نہیں اچھ کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس خبر کے حقیقت کے بارے میں کہ کیا اروہ اور فرحان کی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں اور ان کی طلاق کی وجہ کیا بنی میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ طلاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی پسج نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نراض اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی طلاق لیتا ہے تو شعبش سے آئے دن طلاق کی کم نے سنائی دیتی ہیں تو دوستو یہ خبر سچ ہے کہ اروہ کی بہن مروہ نے بھی اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اروہ اور فرحان کی طلاق ہو گئی ہے ان دونوں کی طلاق کی وجہ یہ بنی کہ ان دونوں میں اندرسٹیانڈنگ نہیں تھی اروہ اور فرحان کے پرنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ دونوں ساتھ نہیں رہ رہے تھے اور ایک سال سے یہ لوگ الگ رہ رہے تھے دونوں الگ الگ گھر میں رہتے تھے اور ان دونوں کی انڈرسٹیانڈنگ نہیں ہوئی فرحان کا کہنا ہے کہ اروہ ان پر کافی زیادہ شرک کرتی تھی اور ان کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی وہ صرف اسی پروجیکٹ پہ سائن کر دے تھے جس پر اروہ انہیں اجازت دیتی تھی اور یہی ہوا کہ جب ان کی طلاق کی خبر سننے میں آئی تو دونوں ایک ایک ڈراما میں کام کر رہے تھے اس بات سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ان دونوں نے علیتگی کر لی ہے لیکن ڈراما میں ان دونوں کی پرسنیلٹی کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ان کی پرفومنسز کو کافی سرہا جا رہا ہے اروہ کے فادر کا کہنا تھا کہ اروہ نے ابھی تک طلاق نہیں لی ہے یہ قبر سچ نہیں ہے لیکن دوستو یہ قبر سچ نکلے اور اروہ اور فرہان نے اس بارے میں کسی بھی انٹرویو میں بات نہیں کی کیونکہ اس طرح سے وہ ایک دوسرے پر رضام نہیں لگانا چاہتے وہ پبلک کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان پر بدنامی بھی آ سکتی ہے اس وجہ سے وہ دونوں خموش ہیں اور ایک دوسرے کے عزت کو بچائے ہوئے ہیں فرانس کافی زیادہ اداس ہیں کہ فرہان اور اروہ کی جوڑی کو وہ دوبارہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں مگر ایسا possible نہیں ہے دوستو آپ کو اروہ اور فرہان کی طلاق کے بارے میں سن کر کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرہان اور اروہ دوبارہ سے ایک ساتھ ہو جائیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنے کے لئے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ